اسلام علیکم فرنڈز اس می مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹپس این ٹرکس بائی مریم تو آج میں ایک چھوٹی سی اور بہت میتھی سی فوڈ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو ہم سکس منز سے لے کے ٹو یئرز کے بچے کو آرام سے کھلا سکتے ہیں جیسے کہ سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو بچوں کے میلز میں ایک دفعہ حلوہ ایڈ کر دیا کریں چاہیے دوپہر میں یا رات میں یا ناشتے میں کبھی بھی ہم دے سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور بہت ہیلڈی اوور آل بچے کے لیے بہت ہیلڈی ڈائٹ ہے اس میں تھوڑا سدیسگی بھی ایڈ ہو جاتا ہے سوجی بھی ایڈ ہو جاتی ہے اور سوجی بچے کو ہیلڈی رکھتی ہے بہت زیادہ اس کے لیے بینیفیشل ہے تو اس کو کس طرح سے بنانا ہے چلیں میں آپ کو بتاتے ہوں سب سے پہلے آپ نے پین کو گرم کر لینا ہے فلیم کو میڈیم سا رکھنا ہے اور یہ فلیم ہمارا لاست تک میڈیم ہی رہے گا میں دو بچوں کے لیے بنا رہی ہوں آپ کونٹیٹی اپنے لحاظ سے لیں گے سب سے پہلے ہم دیسی کی رہیں گے اس کو ملٹ ہونے دیں گے آپ نے جتنا ہلوہ بنانا ہے اتنی کونٹیٹی کے لحاظ سے آپ اس میں چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اسی جب دیسی کی تھوڑا ملٹ ہو جائے گا تو اس میں ہم سوجی ایڈ کریں گے بیبی کی میلز میں جب ہلوہ آپ نے سٹارٹ کروانا ہے تو سب سے پہلے پانی میں بنانا سٹارٹ کرنا ہے دودھ میں آپ نے نہیں بنانا وہ بہت ہیوی ہو جائے گا بچہ ڈائجسٹ نہیں کرے گا اور پھر ہم پریشان ہو جائیں گے ہلوہ دیا تھا اس کو اس نے تو کھایا ہی نہیں وومٹ ہو گئی اور اب آئندہ دینا ہی نہیں ہے ایک دفعہ وہ اس میل کے ساتھ یوز ٹو ہو جائے گا تو نیکسٹ ہم اس کو دودھ میں بنانا سٹارٹ کریں گے کچھ منس کے بعد سٹمک کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اس کے ڈائجسٹیف سسٹم کو بہت اچھا رکھتی ہے اس سے جو ہے اس کا حازمہ بھی ٹھیک رہتا ہے اب سوجی کو جو ہے وہ اچھی طرح سے بھون لینا ہے بہت زیادہ سوجی کو براؤن نہیں کرنا اور فلیم نومل رکھنا ہے یہ جلوی ایک منٹ میں جاتی ہے پتہ بھی نہیں جلتا اور بچوں کو کھلانا ہے تو اس لئے ہم اس کو صوف صوف سا بنائیں گے بہت زیادہ ٹھیک فارم میں اس کو نہیں بنائیں گے بچوں کو ایزا میل حلوہ دیا جاتا ہے اور اگر آپ کا بیبی ایک سال سے بڑا ہے تو آپ اس کو کوئی بھی کھنا کھلا کے ایزا سویڈش بھی تھوڑا سا حلوہ یہ والا کھلا سکتے ہیں بہت زیادہ ہیلڈی ہے بچوں کے لئے اب دیکھیں اس ٹائم پر آکر لگ رہا ہے کہ سوجی کا کلڑنا بڑا پیارا سا گولڈن براؤن ہو گیا ہے اور اوئل بھی اس میں سے الگ ہونا شروع ہو گیا ہے اور سوجی کے ایک پیاری سی الائچی کی بھی خوشبوانی سٹارٹ ہو گئی ہے ساتھ ہی ساتھ میں اپنے لئے چائے بھی بنا رہی ہیں اور اس کو چائے کا بھی ایک ٹرک ہے اچھی طرح سے دودھ کو جب بوائل آ جائے اس کے بعد آپ نے اس میں پتی ایڈ کرنی ہے تھندے دودھ میں پتی ایڈ نہیں کرنی تو چائے آپ کے اچھی نہیں بنے گی واپس آتے ہیں ہلوے کی طرف اور یہ ہو گیا ہے لائٹ گولڈن براؤن بہت پیارا سا اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے میں ہلوہ تھوڑا پتلا بناوں گی کیونکہ میں نے چھوٹے بچے کو کھلانا ہے اور اگر آپ کا بیبی وانی آر ابوب ہے تو آپ تھک فارم میں بھی اس کو کھلا سکتے ہیں سیم اسی ریسپی سے ہم بڑوں کا ہلوہ بھی بنا رہتے ہیں اس کو زیادہ براؤن کرتے ہیں اور تھوڑا تھک فارم میں رکھتے ہیں تو یہ اب بالکل فائنل پوزیشن میں آگیا ہے لائٹ گولڈن براؤن اور سوجی کی اور ہلوے کی بہت پیاری سی خوشبو اب فائنلی ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے فریم تھرو آؤٹ میڈیم رہے گا اب ہم اس کو تھوڑا کریمی لیکویری فارم میں آنے تک سپون سے ہلاتے جائیں گے اور کوک کرتے جائیں گے پانی ڈالنے سے پہلے یا پانی ڈالنے کے فوراں بھائی شوگر ایڈ نہیں کرنی سوجی جب تھوڑی سی پھول جائے گی اس کے بعد ہم نے شوگر ایڈ کرنی ہے اور شوگر ایڈ کرنے کے بعد آٹومیٹکلی اس میں ایک تھکنیس آجے گی ایک شائن آجے گی اور اب ہم نے اس کو آلماسٹ فائیف منٹس کک کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ پانی جو ہے اس میں وہ ڈرائی ہو جائے گا آئیل تھوڑا اوپر اوپر آجے گا اور شوگر اچھے سے مکس ہو جائے گی سپون ایک سائٹ بھی نہیں رکھنا ساتھ ساتھ مکس کرتے رہیں گے فلیم لو ٹو میڈیم ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ایک جو ہے وہ پیاری سے جب چھوٹے چھوٹے بابلز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے گھی الگ ہو جائے گا تب جو ہے وہ ہمارا حلوہ جو ہے ریڈی ہو جائے گا اور اور ایک اور پوائنٹ ڈسکس کرنا تھا وہ یہ کہ موسٹلی میں آپ کو گائیڈ کرتی ہوں کہ ایگ کے بعد فورن فیڈر نہیں دینا یا پھر پٹیٹو کے بعد فورن فیڈر دودھ نہیں دینا بچے کو لیکن حلوہ کے علاقے ہم اس کے اوپر سے دودھ بھی دے سکتے ہیں تھوڑی دیر بعد الائچی کی وجہ سے یہ دائجسٹیب بھی ہو جاتا ہے اور بچہ بہت اچھے سے اس کو انجوائی بھی کرتا ہے چھوٹی سی آج کی یہ ریسپی تھی اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اسے کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی